بے خوف زبان بے باگ انداز پر پیج پر کہیں سنگل کولم کی خبر لگا دی ہے اور کچھ اخباروں نے تو خبر کو چھپا ہی نہیں ہے یہی حال ہے الیکٹرونک میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا سے بھی خبر پوری طرح ندارد ہے لیکن اگر فیصلہ اپوزیٹ آ جاتا صاحب تو یہی میڈیا رادین چلا چلا کے پورے دیش میں نفرت کا ایک ماحول بنانے میں لگا رہتا اور کہتا کہ آسام کے اندر تیس لاکھ بنگلہ دیشی مل گئے ہیں خاص کر وہ مہینہ ہیں زیادہ تر ان میں تیس لاکھ بنگلہ دیشی مل گئے ہیں اور ان کو تیس لاکھ بنگلہ دیشیوں کا اب کیا ہوگا اب ان کو کیسے ڈپورٹ کیا جائے گا کیا ان کو بھگایا جائے گا بنگلہ دیش تو تمام طرح کے مددے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا چناؤں میں فائدہ بھی اٹھایا جاتا گجرات جو چناؤں چل رہا ہے کیونکہ آسام میں جب سے بی جے پی کی سرکار آئیے اس مددے نے طول پکڑا ہے یہ مددہ پہلے پہنچا گوہاتی ہائی کورٹ گوہاتی ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم سترہ اٹھارہ لاکھ جو ا ایک دھرم بشیش کی مہلائیں ہیں ان کو رہا دے سکتے ہیں لیکن دوسرے دھرم بشیش کی جو اٹھاس سے تیس لاکھ مہلائیں ہیں ان کو ہم رہا نہیں دے سکتے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاب جمعیت علمائہ ہند اور آسام منورٹیز اسٹوڈنٹ یونین آمسو سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ نے کل ایک ایتیاسک فیصلہ دیتے ہوئے صاف کر دیا کہ اگر کسی کے پاس پنچائی دوارہ جاری سرٹیوگٹ ہے وہ وہاں کا شہری مانا جائے گا وہ وہاں کا ریزیڈنٹ مانا جائے گا اس کی شہریت ختم نہیں کی جا سکتی ہے اس فیصلے کے بعد کچھ اردو اخباروں نے ضرور ٹھیک ٹھاکڈنگ سے کوریز دیا ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہندی اخباروں نے اس کوریز کو نہیں دیا ہے انہی سب مددوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ہمارے نیوز ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالسلام صدی کی پہلے ان سے جانتے ہیں کہ پورا مددہ ہے کیا اور یہ معاملہ آسام سے نکل کر سپریم کورٹ تک کیوں پہ اور پھر سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا پہلے سے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ یہ مددہ ہے کیا اصل میں آسام میں جو فرقہ پرست تنظیمیں اور پارٹیاں ہیں ان کا کافی عرصے سے یہ الزام ہے کہ وہاں جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ بنگلہ دیشی ہے اور یہ سب بنگلہ دیش سے آئے ہیں اس کے لیے وہ یعنی ان کے زبان کے آدھار پر وہ ایسا کہتے ہیں جبان کے آدھار پر چونکہ زبانیں جو ہے زیادہ تر بنگالی ہیں تو اس آدھار پر انہیں جو ہے ان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے خلاف مسلسل وہ دھرنے مظاہرے اور جو یہ بلکہ اب تو ان کی سرکار ہے تو وہ باقاعدہ انہوں نے کوٹ کا بھی سہارہ لے لیا ہے اور کوٹ نے جو ہے ایک این آر سی بنایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہیں جو اصل شہری ہیں وہاں کے انہیں جو ان کے پاس اصل دستاویج ہیں ان کی بنیاد پر ان کا ریجسٹریشن ہوگا تب ہی وہ اصلی شہری ہیں اور جن کے پاس دستاویج نہیں ہے وہ وہاں کے شہری نہیں ہیں یعنی کہ جو پنچائیتی سیٹیفیکٹ ہے اس کے ساتھ سپورٹ میں آپ کو ایک سیٹیفیکٹ اور دینا پڑے گا تو آپ کو شہریت مانی جائے گی آپ کی نہیں اگر دیں گے صرف اگر آپ وہی دیں گے پنچائیتی سیٹیفیکٹ تو آپ کی شہریت نہیں مانی جائے گی یہ مدہ تھا یہ بھی جو ہے یہ صرف مسلم خواتین کے لئے ہیں اصل میں جو 48 لاکھ یہ صرف خواتین کا معاملہ ہے یہ 48 لاکھ خواتین ہیں ان میں سے 17 لاکھ خواتین کو جو کہہ لیجے کہ جو غیر مسلم خواتین ہیں ان کو تو ریائت دے دی گئی یہ کہہ کر کہ ان کا معاملہ جو ہے خاص ہے جبکہ ان کے پاس بھی صرف پنچائیتی کا ہی سیٹیفیکٹ ہے اسے مان لیا گیا اور جو باقی یعنی 38-30 لاکھ خواتین تھی انہیں یہ کہہ کر کے وہاں کی ہائی کورٹ نے رد کر دیا ان کی اپلیکیشن کو کہ صرف پنچائیتی سیٹیفیکٹ جو ہے وہ شہریت کے لئے کافی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے جمعیت علماء اور آمسو آپ نے ابھی ذکر کیا ان دونوں تنظیموں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی یعنی یہ 30 لاکھ لوگوں کے لئے کیونکہ 17 لاکھ 18 لاکھ کو ریایت دے دی گئی ہے وہ 30 لاکھ جو لوگوں کے لئے ریایت دی گئی ہے اس بیچ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کچھ ریپورٹس آئی تھی میڈیا کی کہ کچھ لوگ جو پولیس میں بھرتی رہ چکے ہیں آرمی میں بھرتی رہ چکے ہیں ان کی بھی شہریت پر سوال کھڑا ہو چکا ہے جبکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو دیکھئے کس طریقے کا سسٹم ہے ایک چیز اور میڈیا ریپورٹس میں آتی ہے سدھی کی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ یہ جو بنگالی ہیں جن کی لینگویج یہ انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں دوارہ بنگال سے یہاں لاکر بسائے گئے تھے پورا ایک کوئی کارخانہ وغیرہ کچھ ایسا سسٹم تھا مزدور طبقہ لاکر بسائے گیا تھا یہ وہی لوگ ہیں تو خیر ہم بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ میں کل کیا ہوا وہ تھوڑا بتائی سپریم کورٹ میں جو ہے دو ججوں کے بنچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو تیس لاکھ خواتین ہیں اور ان کے پاس جو پنچائت کا سرٹیفیکٹ ہے وہ قابل قبول ہے شہریت کے لئے قابل قبول ہے اور انہیں این آر سی میں ریجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے بشرتیں کچھ شرط لگائی ہے کہ اس سرٹیفیٹ کے لئے بھی تھوڑا ہاں شرط لگائی ہیں لیکن یہ کچھ اخبار کے ذریعے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں شرطیں لگائی گئی ہیں لیکن بہت سے اخباروں نے جو زیادہ تر خبریں لکھی ہیں اس میں ایسی کسی شرط کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے تو صاف جو ہے یہ کہا ہے کہ جن کے پاس بھی پنچائت سرٹیفیکٹ ہے وہ یہاں کا شہری ہے اور جو این آر سی کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس جو غیر ملکی ہیں اور وہ یہاں رہ رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ یہاں رہنے کے لئے آپ وہ دستاویج پیش کریں اور اس کی بنیاد پر اپنا ریجسٹریشن کرائیں جس سے ثابت ہوگا کہ وہ یہاں کے شہری ہیں کہ نہیں ہیں یہ تھوڑا واضح کر دیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے سارا یہ عورتوں سے متعلق ہی کیوں تھا اور عورتوں کو دکت کیوں آ رہی تھی کہ ثابت کرنے میں کہ ہم یہاں کے شہری ہیں یا نہیں ہیں اصل میں عام طور پر یہ صرف آسام کا مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں اتر پردیش ہو بیہار ہو عام طور پر جو وہاں کے کیا کہتے ہیں جو معاشرتی زندگی ہے اتنی پسماندگی ہے جہالت ہے لاعلمی ہے کہ وہ ان چیزوں کے طرف توجہ نہیں دیتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی بالک ہو جاتی ہے تو ان کے شادی کر دی جاتی ہے اور اتنا آویئرنس بھی نہیں تھا گھر والے جو ہیں وہ اپنے ہاں پہچان پتری سلیہ نہیں بنواتے کہ جا کے سسرال میں بنوالے گی اب معالی جو سسرال میں جا کے اگر شہریت پر سوال کھڑا ہو جائے تو وہ کہاں سے ثبوت لائے بلکل بلکل یہ صرف وہاں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو عام ہے عام خواتین کے ساتھ مسئلہ ہیں ابھی بھی پورے ملک میں آپ دیکھیں گے تمام کا تمام شادی شدہ خواتین کے پاس واقعیدہ دستاویز ملیں گے تمام کی تمام شادی شدہ ہیں گوھر کرنے لائک بات یہ ہے کہ تمام کی تمام خواتین جو ہیں شادی شدہ ہیں ان کا مسئلہ یہ تو اس پہ آپ کو دھیان کرنا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اپنے یہاں رہتے ہوئے بھی دستاویز بنوائیے میں تو توجہ دینا چاہیے میں تو خاص طور پر جو مسلم خواتین ہیں چونکہ بھئی جاتا تھا پسماندہ مسلم ہیں بہو جن سماج کی ہیں آدھی باسی ہیں نہیں بنوائی سوال کھڑے کیے گئے ہیں یہ مسلم خواتین پر اور وہاں کے جو مسلم آبادی ہے ان کے اوپر سوال ہیں تو انہیں جو ہے اس بات پر خاص توجہ دینا چاہیے کہ جو بھی ضروری دستاویز ہیں وہ بلکل جو ہے اس فیصلے کو آپ آسام کے لیے کیسا مانتے ہیں آسام کے لوگوں میں اس سے خوشی کی لہر ہوگی بہت بڑی خوشی کی بات ہے آسام کے لیے ہی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کے لیے سبھی لوگوں کے لیے ملک کے لیے نظیر بنے گا ملک کے لیے ایک نظیر ہے اور بلکہ مسلمانوں کے سر سے جو ہے ایک داغ عام طور پر آسام ہی نہیں ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں جو ہماری جو کچھ پارٹیاں ہیں کچھ تنظیمیں ہیں فرقہ پرست یہ کہتے ہیں بنگلہ دیشی کہہ دیتے ہیں بہے ان وہ یہی کے ہوتے ہیں بلکہ جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں آسام کے ماملے میں جو ہے آسام میں تو بی جے پی کا جو ہے ایسو تھا وہ مطلب جو اسی ایسو پر نی نی اسی ایسو پر انہوں نے چناؤں لڑا تھا چناؤں لڑا تھا تو چناؤں کے دوران یعنی کہ بی جے پی کو اس ماملے میں بڑی شکست کھانی پڑی ہے سٹیٹ میں بھی اور سینٹر میں بھی کیونکہ سینٹر میں آٹورنی جنرل اس پورے ماملے کو دیکھ رہے تھے یعنی سینٹر اور اسٹیٹ کے روئیے کو دیکھتے ہوئے ارشد مدنی نے کہا تھا بیان دیا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنگلہ دیشی والے ماملے میں جو ہے آسام کو میانمار بنانا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں میڈیا پہ میڈیا کوریج کیسا رہا اتنا بڑا ایتی حسیق فیصلہ آتا ہے اتنے لاکھ لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا فیصلہ ہے کیا ایک میڈیا جس کی ذمہ داری ہے اس چیز کو آمجن تک پہنچائے اور اس کو لے کے بات کریں ہم لوگ تو بہت چھوٹے اس طرح پر ہیں اور بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بات کرنا بھی ہم کو ڈنگ سے آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں اب آپ کچھ بتا رہے تھے کہ میڈیا میں آج کیسا کوریج رہا ہے اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے ہم نے جو ہے اردو کے کچھ اخبارات دیکھے ہیں کچھ ہندی کے اخبارات بھی دیکھے ہیں تو اردو میڈیا نے تو ٹھیک ٹھاک ریپورٹنگ کی ہے کچھ اردو کے سائٹس ہیں جیسے نیوز ایٹین کا اردو سائٹ ہے انہوں نے بہت اچھی کوریج کی ہے لیکن جو دیگر اخبارات ہیں ہندی کے اخبارات جو ہیں مثلا یہ امر اجالہ ہے انہوں نے تو بالکل عجیب ہیڈنگ لگائی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پنچائت پرمان پتر ناغرکتہ کے سبوت نہیں اچھے یہ اُلٹی ہی خبر چلا رہے ہیں کہ سبوت ہی نہیں سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبوت ہی نہیں ہے تھوڑا دکھائیے تھوڑا دکھائیے یہ کہہ رہا ہے دیکھیں اور کس نمبر پیج پہ دیئے خبر تھوڑا یہ بھی بتائیے اور یہ خبر بھی جو ہے یہ پیج نمبر سترہ پہ ہے سترہ نمبر پیج پہ ایسا احتیاسک فیصلہ دے رہے ہیں آپ دیکھیں اس میڈیا کا سوتیلہ رویہ شرمانی چاہیے شیم خیر دوسرا اخبار دکھائیے یہ امرو جالہ ہیں کہتے ہیں ہم کہنا میں لوکل اخبار ہیں چھتری اخبار ہیں راستری اخبار ہیں اور یہ کیا کس سترہ نمبر پیج پر ہی کہتیاسک فیصلے کو دے رہے ہیں ابھی ٹرپل طلاق پہ کوئی بات ہوتی تو اس کو فرنٹ پیج پہ لگا کے چلا رہے ہوتے تو کیا پوزیٹ چیزیں جو ہے نا وہ بکتی ہیں خیر دوسرا کون سا اخبار کی ہم بات کر رہے تھے تو دوسرے اخباروں کی کیا ستی تھی رہی ہے یہ دوسرا اخبار ہے نو بھارت ٹائمز کا انہوں نے بالکل لاشٹ پیج پر جو ہے خبر ان کی سرخی ہے انکار کے تیرے دن بعد ایسی نے کہا ناغرکتہ کے ثبوت ہیں پنچائتی سرٹیفیکٹ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ناغرکتہ کے ثبوت ہیں اور امرو جالا کہہ رہا ہے ناغرکتہ کے ثبوت نہیں مانا جا سکتا اب خیر دیکھئے کس طرح کے ریپورٹنگ کے لوگ کر رہے ہیں خیر یہ خبر دکھائیے کہاں ہیں خبر خبر دکھائیے گا تھوڑا سا یہ ہے ٹھیک اب دیکھیں آپ سنگل کولم خبر ہے لاسٹ والے پننے پہ ڈال دی صاحب یہ کہ یہ میڈیا کیوریج ہو رہا ہے اور آپ ان پیسوں سے خرید کے ان اخباروں کو پڑھتے ہیں خیر ایک اخبار کا اور کچھ آپ ذکر کر رہے تھے ہندوستان ہاں اس میں تو کچھ ہی نہیں میں ذکر ہی نہیں اس خبر دیکھیں کہ ہندوستان اخبار نے تو جگہ ہی نہیں دی اس کی نظر میں کوئی خبر ہی نہیں ہے تو کس طریقے کا پورا میڈیا ہو گیا اور الیکٹرونک میڈیا کے بارے میں بتاؤں آپ کو الیکٹرونک میڈیا پہ بھی یہ خبر کہیں نہیں ہے اتنا تاریخ اتنی آیتی حسیق فیصلہ اور اس پہ کوئی خبر نہیں ہے شیم اس میڈیا کو شرم آنی چاہیے ایسے میڈیا کو اور بس میں کیا کہوں میں خود میڈیا سے ہوں پچھلے دس سال سے اسی پروفیشن میں ہوں لیکن میں آج یہ اسی تھیاں دیکھ رہا ہوں کس طریقے کی ریپورٹنگ کی جا رہی ہے شیم شرم آتی ہے مجھے اپنے دل سے دکھ ہوتا ہے میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ یہ مسلموں کا کوئی مددہ تھا ایک احتیاسک فیصلہ سپریم کورٹ سے آتا ہے اور آپ چار لائن نہیں لکھ پا رہے ہیں سنگل کولم کی خبر دے رہے ہیں لاسٹ پیج پہ آپ اندوستان اتنا بڑا اخبار ہے کہ آپ کسی جگہ ہی نہیں مل رہی ہیں آپ کو اتنے بڑے فیصلے لکھنے کے لیے چینلز ہیں وہ دکھا ہی نہیں رہے ہیں تو ایسے میڈیا کو پہچانی اور ہوش میں آئیے کہ یہ میڈیا آپ کو دکھا کیا رہا ہے کیونکہ آپ فری میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہماری خبریں دیکھنے کے لیے بھی آپ کو نیٹ خرچ کرنا پڑتا ہوگا اور اخبار پڑھنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو پہچانی ایسے میڈیا کو اور ایسے